آپ اپنے والد کی وفات کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں جب ہم بالی صاحب جب سے بیمار ہوئے تقریباً دو سال سے تقریباً بیمار تھے جب یہ مرحلہ کبھی آئے گا ان کی وفات کا اور ہماری زندگی میں آئے گا تو شاید ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں تو وہ تو میں نے پھر وہ ارادہ کینسل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے صاحب زادے اور جان نجی حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد زبیر عشرف عثمانی صاحب کے بعد ہم حضرت سے جانیں گے کہ ان کے والدیں محترم کی ایمان افروز باتیں اور خوبصورت یادیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں حضرت الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ کا شمار عدیم الفرس شخصیات میں ہوتا ہے اور والد کی وفات کے بعد اتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تازیت کرنے والے لوگ تھے اور اتنی آپ کی مصروفیات تھی آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا جزا کرنا یہ تو میرا فرض تھا کہ میں اپنے والد صاحب کی باتیں ان کے تذکریں جہاں بھی ہوں اس میں شامل ہوں یہ تو میرے لئے سعادت کی بات ہے مصروف صاحب سب سے پہلے یہ فرمائے کہ آپ اپنے والد کی وفات کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ تو آپ نے سوال کیا ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا بہت مشکل ہے یقیناً والدین کا سایہ ایک بہت بڑا عظیم سایہ ہوتا ہے اور جب ہم والد صاحب جب سے بیمار ہوئے تقریباً دو سال سے تقریباً بیمار تھے جنوری میں دو سال تھے صاحب فراشتہ بلکل بستر پہ تھے اور ان کو کرونا ہوا تھا اور کرونا کے بعد سے پھر وہ کھڑے نہیں ہو سکے تو مستقل بیماری کا مرحلہ تھا بیماری کوئی بڑی نہیں تھی کمزوری تھی ناقاہت تھی لیکن ہم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تو تھے کہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسا لگتا تھا کہ جب یہ مرحلہ کبھی آئے گا ان کی وفات کا اور ہماری زندگی میں آئے گا تو شاید ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ہمارے دل پھٹ جائیں گے لیکن بس یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غم بھی دیتے ہیں انسان کے اوپر سکینت اور سبر بھی نازل فرماتے ہیں جب یہ اطلاع والی صاحب کی مجھے ملی انتقال کی میں ملک سے باہر تھا میں انگلینڈ میں تھا اور میں لمبے سفر پر بلکل بھی نہیں جاتا تھا جب سے والی صاحب بیمار ہوئے تھے مستقل میں گھر پہ رہتا تھا دو دن تین دن والا سفر تو میں کرتا تھا لیکن یہ لمبا سفر میں نے نہیں کیا حد تو یہ کہ اس مرتبہ ہچ کے موقع پر بھی میرے پاس موقع تھا جانے کا لیکن میں نہیں جا سکا میں نے والی صاحب سے جب پوچھا میرے پاس ہچ کی اس طریقے سے جانے کا موقع ہے تو وہ رونے لگے تو مجھے بھی پھر ہمت نہیں ہوئی آگے بات کرنے کی اچھا منہ نہیں کیا منہ نہیں کیا تو پھر میں نے حضرت اپنے چچا حضرت مفتی تقویس مانی سعید عمد برکاتم سے مشورہ کیا تو انہوں نے پھر اپنا ایک واقعہ مجھے حضرت مفتی دادہ رحمت اللہ علیہ کا سنایا یعنی مفتی شفیر شفیر رحمت اللہ علیہ کا تو پھر میں نے پھر ارادہ کینسل کر دیا وہ کیا واقعہ تھا حضرت کا واقعہ یہ تھا کہ حضرت جس وقت بیمار تھے تو حضرت مفتی تقویس مانی سعید عمد برکاتم کے پاس سعودی عرب سے کوئی کانفرنس کا دعوت نام آیا تھا تو انہوں نے مفتی صاحب سے اجازت طلب کی کہ میں جاؤں یا کیا کروں تو حضرت مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ دیکھ لو سوچ لو کیا کرنا ہے تو اس پر حضرت مفتی تقویس صاحب دامد برکاتم نے فرمایا کہ حضرت میرے لئے تو حج اور عمرہ آپ ہی ہیں تو اس لئے میں نا جانے کا فیصلہ کرتا ہوں تو اس پر حضرت نے یہ فرمایا تھا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ انشاءاللہ اتنا جاؤ گے بعد میں اتنا جاؤ گے کہ دنیا رش کرے گی یہ مجھے خود واقعی حضرت نے سنایا تو جب اس سال میرے پاس حچکہ ہیں یہ موقع آیا اور تو میں نے جب تو حضرت نے مجھے پھر یہ واقعہ سنایا پہلے بھی سنایا تو اس وقت بھی سنایا تو میں سمجھ گیا تھا تو پھر میرا بھی دل اتنا آمادہ نہیں تھا تو وہ سبر سبر تو میں نے پھر وہ ارادہ کینسل کیا اس کے بعد بھی کئی موقع سفر کے آتے رہے تو وہ پھر میری طبیعت ہوئی نہیں سفر پہ جانے کے لیکن پتہ نہیں اس مرتبہ کیا بات ہوئی بھی جب یہ میرے پاس یہ پروگرام میرا بنا اس کا سفر پہ جانے کا انگلینڈ کے تو میں نے والی صاحب سے بھی پوچھا مہتقی صاحب سے بھی پوچھا سب سے پوچھا والدہ بارہ سے تو ترتیب میری بن گئی اور بس پھر میں پیر کی دن گیا تو جمعہ کوئی اتنا آ گیا اچھا دو تین دن پہلے گئے تھے دو تین دن پہلے گیا تھا اور دو ہفتے کا میرے ارادہ تھا والدہ صاحب کی طبیعت ٹھیک تھی بہت اچھی تھی اور وہ ارادہ بھی اس لیے کیا کہ ان کی طبیعت ان کی رپورٹیں بہت اچھی آ رہی تھے اور جب میں سفر پہ تھا وہاں سے بھی ہم نے کہا کہ بھئی رپورٹ دوبارہ کروالے انہوں نے دوبارہ رپورٹ کروائی تو وہ بھی بہت اچھی آئی ہم بہت مطمئن تھے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا انتظام ہم نے ہر اطلاع کے کیے ہوئے تھے تو بس اللہ کی طرف سے قضا و قدر کے فیصلے ہم چلے گئے پیر کو ہم گئے تھے جمعہ کوئی اطلاع آگئی پھر واپس پڑھٹے جب اطلاع آئی تو یہاں پر پہنچنا بڑا مشکل معلوم ہو رہا تھا لیکن صلات الحاجت پڑھی اللہ سے دعائیں کی استخارہ کیا پھر ارانے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں میں پہنچا دیا جتنا آپ نے اپنے والد محترم کا آخری دو سالوں میں خیال رکھا ہے شہر کوئی نہ رکھتا ہو ہم نے سنا کہ ہسپتال میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں ایڈمٹ کر دیں جب کرونا ہوا تھا تو آپ نے کہا کہ وہ ساری ضروریات جو ہیں گھر میں جی تو آخری دو سالوں میں آپ حضرت کے ساتھ رہے بقاعدہ جی بالکل ہم تو ساتھی رہتے تھے ہوا ہی یہ تھا کہ جب پہلی مرتبہ بالکل صاحب کو تکلیف ہوئی تو پورا ہسپٹل ہم انڈس ہسپٹل گئے تھے لے گا وہاں کے تمام راکٹروں نے ہم سے کہا کہ آپ ان کو یہاں رکھیں بس دل میں یہ بات آئی کہ وہاں رکھیں گے تو کس طرح ہوگا بالکل صاحب کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو کہ عمر ان کی ما شاء اللہ اچھے ایسی برس تھی تو ہمیں یہ تھا کہ وہ کسی سے کھانا نہیں کھا سکتے خود تو کھانا کھائی نہیں سکتے تھے اور کھانے کا وقت ہوا کھانے کا وقت ختم ہو گیا وہ تو اپنی طبیعت کی حساب سے ہوں گے تو مشورہ ہم نے حضر مہتقی صاحب دامد برکاتوم سے کرتے رہے مولانا مظہر صاحب ان دنوں میں کرونا سے فارغ ہوئے تھے دامد برکاتوم ان سے ہم نے مشورہ کیا انہوں نے کہا بلکل نہیں ہسپتال میں نہ کریں میں آپ کی ساری آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا کرنا ہے پھر انہوں نے ان کے صاحبزاد مولانا اسماعیل صاحب نے انہوں نے ہماری بڑی مدد کی بڑی حوصلہ افضائی کی پھر ہم نے مشورہ ہی کر کے اپنے گھر کے رینگ روم کے ایک حصے میں جو ہمارے کھانے کا کمرہ تھا ہم نے اس کو پورا آئی سی او بنایا اور ہم نے ڈاکٹروں کے مشورے سے وہ تمام سہولیات وہاں جمع کی جو سہولیات ایک آئی سی او میں ہوتی ہیں اور ڈاکٹروں کو لاکر دکھایا بھی اور ہم نے شروع میں دو اٹنڈنٹ رکھے تھے صبح کے اور شام کے وہ اٹنڈنٹ جو کہ آئی سی او کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں یعنی آئی سی او کے باقر تینڈنگی آفتہ ہوتے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اللہ تعالی نے وہ پورا زمانہ ان کی بیماری کپ انہیں دو سال اسی ترتیب سے گزارے کہ جہاں کوئی مرحلہ پیش آتا تھا الحمدللہ سارا انظام ہو جاتا تھا پھر اب بقریت کے دنوں میں جن دنوں میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں حج پہ جانے والا گا تھا تو بقریت کے فوراں بعد والی صاحب کی تجبیت پھر بہت زیادہ خراب ہوئی اور سینے پہ انفیکشن اب بڑی بیماری کوئی نہیں تھی لیکن سینے پہ انفیکشن پشاب بغیرہ کی چونکہ نالیاں لگیوی تھی تو وہ ترہ ترہ اس کے وجہ سے مسائل پیش آتے تھے تو اس وقت بھی پھر ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ ان کا چونکہ کریٹنائن بڑھ رہا ہے اور یورین نیڈوجن ان کا بہت بڑھ رہا ہے تو آپ ان کو ہسپتال لے لیں ہم تاکہ ان کا احتیاطی طور پر ڈائیلیسیز کر لیں لیکن بہت مشورے کے بعد دعاوں کے بعد اس نتیجے پر ہم لوگ پہنچے ہم ہسپتال نہیں لے جاتے یہ ڈائیلیسیز کے ان کے در تحمل نہیں جو سہولیات وہاں ہیں وہ ساری یہاں ہوں وہ ساری یہاں پر ہیں اور ڈائیلیسیز کا معاملہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم نے علاج ہمیپیتک بھی شروع کیا ہوا تھا حکیم کا بھی شروع کیا ہوا تھا ڈاکٹر کا بھی شروع کیا ہوا تھا تو بعض وقت یہ آنکھوں دیکھا ہمارا مشاہدہ ہے کہ جس دوا سے ڈاکٹر کے ہاں فائدہ نہیں ہو رہا تھا جیسے کریٹنائن بڑھڑا ہے تو ہمیں حکیم کے اور ہمیپیتک دواوں سے فائدہ ہوا حکیم رفی الدین صاحب انہوں نے ہمارا بہت والی صاحب کو علاج کیا ڈاکٹر الوی صاحب یہاں پر شاہ فیصل کالونی میں ہوتے ہیں ہمیپیتک ڈاکٹر ہیں ان کا ہم یہاں پر علاج کرتے رہے ڈاکٹر عارف صاحب ڈاکٹر فررخ امیر صاحب ان حضرات نے ہمارا بہت زیادہ تعاون کیا مستقل والی صاحب کو دیکھتے رہے اللہ تعالیٰ ان تمام ڈاکٹر حضرات کو حکیم کو اور تمام لوگوں نے جنہوں نے تعاون کیا ان کو دین اور دنیا کی بہترین عجر عظیم عطا فرمائے تو ہم نے سارا انظام وہاں کیا تھا اور والی صاحب بھی سکون سے تھے ہمیں والی صاحب یہ لگتا تھا کہ ہسپتال میں والی صاحب رہ نہیں پائیں پھر کھانا گھر والے کھلاتے تھے میرے بچے کھلاتے تھے ہم لوگ سام شامل ہوتے تھے تو ایک گھر کا محل بھی تھا اور علاج محلجہ بھی چل رہا تھا ان کا اس طرح تقریباً کوئی ان کے تقریباً دو سال ان کے گزرے بائیس مہینے تقریباً اس طریقے سے ان کے گزرے اچھا یہ چیز بھی ایک بڑی سیکھنے کی ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو تو اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں دو سال حضرت صاحب میں فیراش رہے آپ ساتھ تھے گھر میں تو حضرت کے ان دو سالوں میں بیماری کے آخری ایام معمولات کے آئے ہیں اصل میں والد صاحب کا کوئی شیڈول تو کچھ تھا نہیں جب سے بیماری ہوئی انہوں بس اب وہ اپنی مرضی سے سونا مرضی سوٹنا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دو دو دن جاکتے رہتے تھے پھر دو دو دن سوتے رہتے تھے تو معمول تو ان کا کوئی متعین معمول جیسے وہ معمولات کے پابند تھے ایک بہت نظم و ضبط کے پابند انسان تھے وہ بات تو ان کی نہیں تھی کیونکہ بھی سر پہ تھے لیکن ایک بات میں نے عجیب ان کے اندر محسوس کی کہ بیماری کا ان کے اوپر کوئی ادنا سا بھی اثر طبیعت میں نہیں تھا یعنی ایک عجیب سکینت ان کے اوپر تھی یہ بات میری تاثر نہیں یہ بات ہمارے چچا حضرت مفتی تقیوی اسمانی صاحب دحمد برگادم نے بھی یہ بات فرمائی گھر والی بھی یہ کہتے تھے کوئی پریشانی نہیں کوئی بیچینی نہیں کوئی ان کو وہ نہیں بڑے سکون سے رہتے تھے اور بہت سارے موقع پر میں نے محسوس کیا کہ وہ یعنی کسی اور اس میں ہوتے تھے عالم میں ہیں یا کسی اور اس میں ہیں اس کو میں تعبیر نہیں کر سکتا یعنی ہم اس کو کہتے تھے ہم اب بھی بولتے تھے اب بھی آپ خیریت سے ہیں اب بھی ہمارا پورا خاندان ان کا اب بھی بولتا تھا اب بھی آپ خیریت سے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ پڑھنے دیکھتے رہتے تھے پھر یوں کرتے ہاں بیٹھا ٹھیک ہوں میں بھی ٹھیک ہوں خیریت سے ہیں یعنی ہوش میں ہوتے تھے ہوش میں ہوتے تھے پہچانتے تھے لیکن یہ ہے کہ شروع میں تو ذرا وہ باتیں بھی زیادہ کرتے تھے لیکن آہستہ 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 اب جب سے ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میں دیکھتا تھا کہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے اور میرے سے وہ بات یہ کہتے تھے کہ میں نے کب بھی آپ کیا پڑھتے ہیں کہہ رہے میں قرآن شریف پڑھتا ہوں حافظ تھے بہت احتمام کرتے تھے تو کہنے رہے میں قرآن شریف پڑھتا ہوں مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ میں والی صاحب کو حافظ ہمارے ان کے خدمت میں رہتے تھے تو کہنے لگے کہ میں نے ان کو سورہ یاسین سنائی کہیں گے میں رک یہ ایک جگہ کے اوپر کہ دیکھو صرف اگلی آیت بتاتے ہیں نہیں بتاتے کہنے لگا کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس کی اگلی آیت آپ کو معلوم ہے تو کہنے لگے باقات ہے پڑھ کے آگر تک سنائی رہنا ہے تو مجھے بھی بڑی خوش ہوئی میں نے کہا الحمدللہ اس حوالے سے وہ بہت ماشاءاللہ اچھی طرح تھے ایک دو باتیں ان کی ایسی ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھلکل صحیح بات کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہر وقت میرے سے کہتے تھے میں سفر پہ جا رہا ہوں اچھا سفر پہ جا رہا ہوں چلو تم بھی چلو گے آپ سے تو بہت محبت کرتے ہیں بڑی تعلق ہوتا ہی ہے اچھا اب جب سے تقریباً دس پندرہ بیس سال سے جب سے والی صاحب کی بیماری اور ذرا کمزوری کا مرحلہ شروع ہوا تو میں تقریباً ان کے ساتھ ہر سفر میں ہی رہتا تھا تو میرے سے کہنا نے چلو بھئی اب سفر پہ جانا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں کہیں گے میں مرے پہ جاتا ہوں تو میں نے کہا کہ آپ کب گئے تھے کہیں گے بھی کلاد گیا تھا آج پھر جانا ہے میں نے اور میرا تو قافلہ بڑا ہوتا ہے ایک دن میرے سے کہیں گے تمہاری گاڑی بہت چھوٹی ہے کہنے نے کہ تمہاری گاڑی بہت چھوٹی ہے تم بڑی گاڑی لوگ قافلہ بہت بڑا ہو گیا میں نے کہا بھی گاڑی تو چھوٹی درمیانی ہے جیسی ہوتی ہے کہنے کے نہیں غافلہ ہمارا بہت بڑا ہو گیا ہے تم اپنی گاڑی بدلو یہ گاڑی تمہیں بڑی لینی پڑے گی ہے میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں کہنے لگے کہ پھر مجموعہ پہ جانا ہے کہنے لگے کہ کل میں حچ پہ گیا ہوا تھا اچھا شروع میں ہم یہ سمجھیں کہ چونکہ بیماری کا ایک اثر ہے اور اس کا اثر بہرحال دماغی کیفیت کے اوپر بھی یہ کہا جاتا ہے تو شاید یہ مرحلہ ہو وہ بھی تھا یہ نہیں کہ نہیں تھا وہ بھی کبھی کبھی اثر آتا تھا دماغی طور پر بھی باتیں متاثر ہوتی تھی لیکن حج اور عمرے کے سفر کی اتنی قصرت کے ساتھ وہ ہمیں باتیں کرتے تھے اور اس یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ مجھے میں نے اپنے بزرگوں سے سب سے یہ کہاں میں نے کہاں مجھے لگتا ہے یہ روز جاتے ہیں عمرے کیونکہ جو تکمینیات کے حضرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کیا انتظامات ہوتے ہیں ان کو سفر کی ذرائع سفر کی حاجت نہیں ہوتی میرے سے استاذ میرے استاذ اور پورے دارالوم کے استاذ بلکہ والی صاحب کی بھی استاذ تھے ایضا مولانا شمس اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہمیں اپنے سبق میں واقعہ بتانے لگے کہ میرے سے ایک تکمینیات کے ایک صاحب ملے تھے جن کے اوپر تکمینی امور ان کے سپور تھے یعنی میرے استاذ سے وہ ملے تھے تو وہ فرمانے لگے کہ میں ان صاحب سے ملا تھا تو ان کو سفر کرنے کے لیے کسی ذریعہ سفر کی ضرورت نہیں تھی جیسے ہمیں گاڑی حبائی جاس کی ضرورت ہو کہنے بس ادھر سے ادھر پہنچ جانا ان کے لیے ایسا ہے جیسے ہم یہاں سے ماں پہنچ گئے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آگئے تو میرے ذہن میں یہ بات ہے پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ بے وجہ بات نہیں تھی کیونکہ پورے اس دو سال کے عرصے میں بائیس مہینے کے عرصے میں یہی بات کہتے تھے کہ آج میں حج پہ گیا آج میں عمرے پہ گیا مجھ سے کہنا نے کہ تم میرے ساتھ تھے تم نے ٹریور کے پیسے ادا کیے نہیں کیے ہم ریاض سے جدہ پہنچے مکہ پہنچے تم نے ٹریور کو دیئے نہیں ہے دیئے پیسے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے مساوقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پہلے حج کیا ہوتا ہے عمرہ کیتا ہوتا ہے یا سفر کیا ہوتا ہے اس کی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں یہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ پرانے سفر کی کوئی بات نہیں کرتے پرانہ سفر نہیں کرتے موجود ہے سفر کی بات کرتا اب یا تو وہ خواب کے ادنوں میں چلے جاتے ہوں گے اور یہ میں نے بہت محسوس کیا کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ کسی اور آلم میں ہیں یہ میں نے پوری بیماری کے زمانے میں میں نے ہی نہیں اور بھی بہت لوگوں نے کیا اور جون جو وقت گزر رہا تھا ان کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی کہ وہ جب بھی ہم ان سے پوچھتے تھے تو وہ جاگتے رہے ہوتے تھے اور اپنے کسی اس میں ہوتے تھے پھر وہ ہم ان کو بات کرتے تھے کہ جی آپ کو پانی دے دیں ہم آپ کو کچھ کھانے کو لا دیں تو وہ اپنے جیسے پرانے سلسلوں کو توڑ کر ہماری طرح متوجہ ہوئے اور بڑے سکون سے لٹے رہے تھے سکون سے لٹے رہے تھے